دوستو بائیگن کا کھیتی ایک ایسا کھیتی ہوتا ہے جو کی سب سے زیادہ علیوں کا پرکوب بائیگن کی فصل پر ہی ہوتا ہے اور کسان بھائی جو ہے لگتار الگ الگ دوہ مہنگا مہنگا دوہ کا چھلکا اور دکنداروں کے کہنے پر چھلکا کرتے رہتے ہیں لیکن کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں بائیگن کی علی کو بائیگن میں سب سے زیادہ علی تنہ چھیدہ کا اور فل چھیدہ کا پرکوب ہوتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل کیوں ہوتا ہے کسان ساتھیوں اور اس کو کیسے آپ کنٹرول کریں گے وہ آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے پر اس سے پہلے ہماری چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے کسان ساتھیوں کیونکہ ہم اس چینل پر ایسے ہی ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ بائیگن میں تنہ چھیدہ اور فل چھیدہ کیوں کنٹرول نہیں ہو پاتی ہے تو دوستو دیکھئے بائیگن کی فصل میں یدی آپ تنہ چھیدہ اور فل چھیدہ کیلیوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی ہم لوگ اگر دعوی کر چھڑکاؤ کر دیں گے تو وہ بلکل بھی کنٹرول نہیں ہوگی اس کے لیے آپ لوگوں کو بہت سارے کام پہلے ہی کرنا پڑے گا تب ہی یہ کنٹرول ہو پائے گی تو کیا کیا کام کرنا پڑے گا کسان ساتھیوں پہلے ہم وہ لوگ جان لیتے ہیں تو سب سے پہلے کام تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کیوں ہی ہوتی ہے اس کے بعد یہ کام کرنا ہے کہ جب ہم بائیگن کی فصل پر اسپریے رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو مٹی میں نمی رکھنا چاہیے ہلکا سا مٹی اگر نمی ہوتا ہے تب ہی بائیگن کے پودے میں تورنت وہ دوہ فائل جاتی ہے جس کاران تورنت وہ کام کرتا ہے اس کے لیے کسان ساتھیوں تیسرا یہ دھیان رکنا پڑے گا کہ شام کے سمائے ہی اگر آپ دوہ کا چھڑکاؤ کریں گے تب ہی کسان ساتھیوں آسانی طریقے سے دوہ کام کریں گے تب ہی کیٹ اوپر رہتے ہیں اس کے لیے دوست کو ایک کام اور کرنا ہے جیسا کہ اگر آپ لوگ اسپریے کرنے جا رہے ہیں بائیگن میں تو جو بھی دوہ آپ لوگ لے رہے ہیں بائیگن کا دوہ اس کے ساتھ ساتھ کسی اور بھی دوسرے پیجی آر اور فنگی سائٹ کو کسان ساتھیوں مطلب علا گلگ دوہ کو زیادہ نہیں ملانا ہے سنگل ہی آپ لوگوں کو انسیکٹی سائٹ ہوتا ہے جو بائیگن کے اللیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اسی کو آپ لوگوں کو اسپریے کرنا ہے اگر آپ لوگ اسٹیکر ملانا چاہتے ہیں تو اسے جرور ملانا ہے تب ہی ریزلٹ مینے کا زیادہ اچھا ہے لیکن زیادہ آپ انسیکٹی سائٹ فنگی سائٹ کا ملاتے ہیں تو پروپر کام نہیں کر پائے گی کیونکہ بائیگن کا اللی بہت ہی خطرناک ہوتی ہے سبھی دوسری فصل کے مقابلے اس کے علاوہ ایک چیز اور دھیان رکھنا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک بار دوہ کو چھڑکاؤ کر دیے تو وہ کنٹرول ہو جائے گا آپ لوگ بائیگن کی فصل میں جو ہے سات سے دس دن کے انترال پر لگتار آپ لوگوں کو گھمافی رہ کر کے الگ الگ دوہوں کو اسپری کرتا رہنا چاہیے تب ہی آپ لوگوں کے بائیگن کی فصل میں علیوں کا پرکوب رکے گئے تو کیا کیا دوہ کو چھڑکاؤ کریں گے کسان ساتھیوں وہ ہم لوگ یہاں پر جان لیتے ہیں تو دیکھئے بائیگن کے فصل میں سمپلی جو دوہ ہوتی کسان ساتھیوں زیادہ تر پروفینوفوس کیونالفوس یہ سب دوہ آپ کام نہیں کرتی پہلے کام کرتی تھی پر دوزار چھوپس میں آپ کام نہیں کر رہی ہے اس کے لئے کوئی جروری دوہ ہے جس کو چھڑکاؤ کریں گے جس سے کنٹرول ہو جائے گے اس کے لئے سب سے پہلے دوہ ہم رکھیں گے ایف ایم سی کمپنی کا کوپریمہ نام سے ایک دوہ آ رہی ہے جو کی قراجن ہی ہے پر نئے ٹکنیکل میں آ رہی ہے اس میں کلورنٹر نیری پرول جو کی 35% ڈبلو ڈی جی فارم میں دیکھنے کو مل رہی ہے کسان ساتھیوں ڈبلو ڈی جی فارم کا مطلب ویٹیبل ڈیسپرسیویول گینیوول ہوتا ہے جو کی آپ لوگوں کو پانی میں تورند گھول جاتا ہے ڈالنے پر کسان ساتھیوں یہ دوہ آپ لوگوں کو اسپری کرنا ہے بائیگن کی فصل میں اس کے علاوہ دوسرا جو دوہ بتا رہا ہوں وہ ہوتا ہے بار کمپنی کا وائیگو جس میں کسان ساتھیوں ٹیٹر نیری پرول کا کمبنیشن ملتا ہے اور اس کو بھی اگر آپ لوگ دس ایمل پرتی پانی لیٹر پانی میں ملا کر کے چھڑکاؤ کر دیتے ہیں تو بائیگن کی فصل میں آپ لوگوں کو تانچھیدک اور فلچھیدک ایلیو کو کنٹرول کرتا ہے لیکن یہ دھیان نکنا ہوگا کسان ساتھیوں جب آپ ٹیٹر نیری پرول یعنی کی وائیگو کا آپ لوگ اسپرے کرنے جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ لوگوں کو ایک اور دوہ کا کمبنیشن لینا چاہیے بائیگن کی کھیتی میں وہ ہوتا ہے بائیر کمپنی کا مومنٹو اینرڈی کیونکہ یہ وائیڈ فلائی بہت شاندہ تاریقے سے رکھتا ہے اگر آپ لوگ مومنٹ اینرڈی نہیں ملا تو مومنٹ اینرڈی کو بھی لے سکتے ہیں جس کو آپ لوگ بیس سے پچیس ایمیل لے رہے ہیں یعنی کی ٹیٹر نیری پرول اور دوائیگو کودہ سیمیل لے رہے ہیں تو دونوں کو میکس کر کے اگر آپ لوگ اسپرے کر دیتے ہیں تو وہ آسانی طریقے سے کانٹرول ہو جاتا ہے تنہ چھے دک اور فل چھے در پک ہے اس کے علاوہ جو تیسرا دوہ بتا رہا ہوں وہ ہوتا ہے اسپائنو ٹورم گیارہ دسملو ساتھ پرتیشت اسی فرم میں ملتا ہے جو کہ بازار میں آپ لوگوں کو ڈاؤ کمپنی کے ڈیلیگیٹ نام سے ملتا ہے ٹاٹا کا سمیٹ نام سے ملتا ہے دھانو کا کلارگو نام سے مل جاتا ہے کسی بھی ایک اچھے شاندہ برانڈ کا لے سکتے ہیں اور بیس ایمیل پرتی پندرہ لیٹر پانی میں ملا کر کے آپ لوگ چھڑکاؤ کر دیتے ہیں بائی گن کی فصل میں تو آسانی طریقے سے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے بائی گن کی فصل میں تنہ چیدک اور فل چیدک دونوں میں اور اس کے علاوہ دوستو چوتھا جو دو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں وہ ہے پی آئی انڈشریز کا بروفیا نام سے ایک مارکٹ میں آ رہا ہے جو کہ اس میں آپ لوگوں بروفینلائٹ ٹونٹی پرچنٹ اسی فارم میں آپ کو ملتا ہے کسان ساتھیوں اس کو آپ لوگ لے سکتے ہیں پانچ ایمل پرتی پندر لیٹر پانی میں ملا کر کے آپ لوگوں کو چھڑکاؤ کرنا ہے جس سے کی آپ لوگوں کو شاندار ریزرڈ دیکھنے کو مل جائے گا ہے اس کے علاوہ دوستو اور ایک دوا بتا رہا ہوں جو کہ بائی گن کی کھیتی جو بھی کسان بھائی کرتے ہیں کسان ساتھیوں نانٹی پرچنٹ کسان بھائی اس دوا کو آپ اپنے گن بائی گن کی فسن میں جرور جرور پیوک کریں کسان ساتھیوں وہ جو دوا ہے آپ لوگوں کو پتا چلی گیا ہوگا جو کی سومی ٹومو کمپنی کا سومی پرنٹ نام سے آتا ہے کسان ساتھیوں اور اس کو آپ لوگوں کو جو ہے پچیس سیمل پرتی پندر لیٹر پانی میں ملا کر کے چھڑکاؤ کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ کسان ساتھیوں اگر آپ لوگ ایسیٹا میں پریٹ جو کی آتا ہے کسان ساتھیوں جو کی بازار میں اککا نام سے آتا ہے جی ایو کا وینس نام سے آتا ہے کسی بھی اچھی کمپنی کا لے سکتی کسان ساتھیوں سومی پرنٹ اور اککا کو اگر آپ لوگوں دونوں کو مکس کر کے چھڑکاؤ کر دیتے ہیں لیکن پچیس سیمل ہی لینا ہے کسان ساتھی بھی ادھی دھیان نکھنا ہے اور اس کو اگر آپ لوگ لگتار تین چیار بار پیوک کریں گے تو آپ لوگوں کو بخصان بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو دھیان نکھنا چاہیے اسی لیے آپ لوگوں کو سیمو پریٹ اور ایسی ڈیو میپریٹ کو آپ لوگوں کو دو ہی بار اس پر کرنا ہے آٹھ سے دس دن کے انترال پر سومی پریٹ میں آپ لوگوں کو پائروپروکسی فین جو ہے پانچ پرسنٹ اور اس کے ساتھ چاہتے پرنپروپریترین پاندرہ پرسنٹ کمبنیشن ہوتا ہے جو کہ کسی بھی کمپنی کے پاس یہ نہیں ہے اور یہاں صرف سومیٹو میں کمپنی کے پاس یہ اولیبل ہے تو اس دوا کو بھی چھڑکاؤ کر سکتے کسان ساتھیوں اور اس میں ایک اور فائدہ ہے کہ یہاں بہت ہی سستہ آتا ہے مارکٹ میں اور اسی لیے کسان ساتھیوں دوستو اگر آپ لوگ چھڑکاؤ کر سکتے ہیں تو اس میں بھی شاندہ ریزل دیتا ہے تو کسان ساتھیوں یہ جو ہم نے پانس دوا بتایا ہے اس پانس دوا کو اگر آپ لوگ گھما پھر آ کے چھڑکاؤ کرتے رہیں گے تو آپ لوگوں کے بیگن کی فصل میں جو ایک بھی علیوں کا پرکپ نہیں ہوگا کسان ساتھیوں چاہے تنہ چھے دکھو چاہے پل چھے دکھو تو کسان ساتھیوں اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ایک بات اور دھیان دینا کسان ساتھیوں ہر دس سے پندرہ دن پر نیم آئل جو آتا ہے مارکٹ میں نیم آئل کا برابر اسپری کرتے رہنا ہے کسان ساتھیوں کوئی سا بھی کیٹ ناشا کا اپوپ کریں اس میں بھی نیم آئل ملا کر کے چھڑکاؤ کریں جس سے کی بائگن کی فصل میں آپ دیکھیں گے بہت ہی شاندہ ریزلٹ ملے گا ہے یہ بات کسان ساتھیوں کوئی بھی نہیں بتاتا ہے میں اپنے نیجی بہت سے بتا رہا ہوں کہ نیم آئل کا اسپری آپ بائگن کی فصل میں کوئی بھی دوائی سپری کریں آپ ملا کر کے سپری کرتے رہیں گے کسان ساتھیوں تو کافی شاندہ ریزلٹ ملے گا اور ڈیلی گیٹ جو میں نے بتایا ڈیلی گیٹ آپ جادہ سے زیادہ اپیوک کریں دوسری دوائوں کو مقابلے کیونکہ میں بائگن کی کھیتی ملاگتار دیکھتے آ رہا ہوں کہ دیلی گیٹ سا اچھا ریزلٹ کوئی دوائیں نہیں دکھاتی ہیں بائگن میں کیٹو کی اپرتی تو کسان ساتھیوں جو میں نے بتایا دو جار شو بیس میں تھی آپ بائگن کی کھیتی کر رہے ہیں تو ان دوائوں کو پیو کریں گے آپ کے کھیت میں میں ہنڈیڈ پرسنٹ گارنٹی ایک ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بائگن میں تنہ چھیدک اور فل چھیدک کیٹو کا کسان ساتھیوں نہ کے برابر پرکوب دیکھے گا بہت ہی کسان ساتھیوں شاندہ ریزلڈ ملے گا دھنے والے